اسلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوستو آپ ٹی وی وغیرہ نیوز دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ ایپل کے جتنے بھی فونز ہیں ان پر ٹیکس جو ہے بہت زیادہ بھی بڑھ چکا ہے گورنمنٹ پی ٹی اے نے جو ہے اس کا جتنے بھی کسٹرم ڈیوٹیز وغیرہ جو ٹیکس جتنے بھی ہیں وہ ساری بڑھا دیئے ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو مطلب ہے کہ کچھ نئے رولز انہوں نے جو ہے وہ لائے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے جو ٹیکس وغیرہ ہیں آئی فون جیسے کہ 13 پرو بھی نیا ہے تو اس پر ابھی جو ٹیکس ہے وہ کتنا ہوئے اس میں چاہے آپ کا جو 13 پرو منی ہے آپ کا 13 پرو میکس ہے یا جو بھی آپ کا سمپل اگر 13 پرو بھی ہے یا پرو میکس ہے یا منی ہے ان تینوں میں کوئی بھی ویرینٹ ہے تو ٹیکس اس کا سیم ہی ہے اگر آپ باہر سے کوئی بھی فون ایمپورٹ کر رہے ہو اگر آپ باہر سے لا رہے ہو تو آپ کو یا تو آپ کو 30 دن کے اندر اس کو ریجسٹر کرانا ہوگا پی ٹی اے کے یا پھر آپ 60 دن کے اندر کرا سکتے ہو یہ دو رول لائے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایڈی کارڈ سے بھی اس کو ریجسٹر کر سکتے ہو اور اپنے پاسپورٹ سے بھی کر سکتے ہو اور جو 30 دن کا ٹائم ہے یہ پاسپورٹ والوں کے لیے ہے اگر آپ تیس دن کے اندر اس کو ریجسٹر کروا لیتے ہو تو آپ پاسپورڈ سے اس کو کروا سکتے ہو اور اس کا جو ٹیکس وغیرہ ہے وہ بھی کم ہے وہ بہتر ہزار پانٹسو آپ کو پڑے گا تو اگر آپ اس کو تیس دن کے اندر ریجسٹر نہیں کرواتے یا آپ کے پاس پاسپورڈ نہیں ہے تو آپ مطلب ہے کہ بعد میں اس کو کروانا چاہتے ہو ساٹھ دن کے اندر اندر اس کو ریجسٹر کرواتے ہو تو پھر آپ آئیڈ گارڈ سے اس کو کر سکتے ہو اس کا جو ٹیکس ہے آپ کوئی بھی ویرینٹ ہے آپ کا آئی فون کا تھرٹین پرو کا پرو میکس ہے پرو ہے یاد مینی ہے تینوں میں سے کوئی بھی ہے تو اس کا جو آپ کو آئی ڈی کارڈ سے جو آپ کو ٹیکس وغیرہ پڑھنے والا ہے وہ آپ کو پڑھے گا پچاسی ازار چھے سو ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو پاسپورٹ سے کرانا ہے تو پھر آپ کو تیس دن کے اندر اندر ہی کروانا ہوگا جیسے یا آپ نے امپورٹ کیا باہر سے تیس دن کے اندر اندر آپ کو جو اس کو رجسٹر کروانا ہوگا اگر آپ نے پاسپورٹ سے کروانا ہے اگر آپ نے تیس دن سے لیٹ کر دیا پھر آپ پاسپورٹ سے نہیں کرانا ہوگے کیونکہ پاسپورٹ کا جو ٹیکس ہے وہ کم ہے تو پھر آپ کو آئی ڈی کارڈ سے کروانا پڑے گا اگر آپ نے تیس دن سے لیٹ کر دیا تو آئی ڈی کارڈ سے جو اس کا ٹیکس ہے وہ تو زیادہ ہے آپ کو پتائیے پھر آپ کو پڑے گا پچاسی ازار چھے سو رپے باہر سے اگر ہم کوئی بھی فون ایپورٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کو رجسٹر نہیں کرواتے ہیں جو انہوں نے ٹائم پریڈ دیا ہوا ہے تیس دن کا ہے ساٹھ دن کا یا اس طرح کا تو پھر آپ کا فون جو ہے وہ پاکستانی کوئی بھی سیم نہیں اس میں چلتی ہے باہر تو آپ چلا سکتے ہیں لیکن پی ٹی یہ اس کو بلاک کر دیتا ہے تو کوئی بھی سیم اس میں آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ پاسپورٹ سے رجسٹر کروانا چاہتے ہو تو تیس دن کے اندر اندر آپ کرا لینا اگر آپ نے تیس دن سے لیٹ کر دیا پھر آپ پاسپورٹ سے نہیں کرا پاؤ گے پھر آپ کو آئی ڈی کارڈ سے کروانا پڑے گا پھر آپ کو اس کا ٹیکس جو ہے وہ پچاسی ہزار چھے سو پڑے گا لیکن اگر آپ نے تیس دن کے اندر اندر اس کو رجسٹر کروا لیا پھر بہتر ہزار پانچ سو میں آپ اس کو جو ہے وہ آپ رجسٹر کروا سکتے ہو تو اگر آپ چاہتے ہو کوئی جو آئی فون کے دوسرے مارڈل جیسے پرانا ہے جتنے بھی مارڈل ہے آئی فون 6 سے لے کر اوپر 11 تاکر جتنے بھی مدرب 8 ہو گیا 7 ہو گیا ان پر کتنا کتنا ٹیکس ہے اگر آپ چاہتے ہو میں ان پر ویڈیو بناوں تو نیچے کومٹ میں مجھے آپ فیڈبیک اپنی دے دو ان پر بھی اگر آپ چاہتے ہو میں ویڈیو بناوں تو ان پر بھی آپ کتنا کتنا ان کا ٹیکس ہے اور کیسے ان کو پے کرنا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا تو ویڈیو اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو یار ویڈیو کو کر دینا ایک لائک چینل پر نئے ہو تو چینل کو کر لو سبسکرائب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ